لو جناب تیار ہو جائے وہ تمام لوگ جن کی عمر 18 سال سے اوپر ہے وہ ابھی تک شادی شدہ نہیں ہے لڑکا یا لڑکی ان کی شادی اب زبردستی کروائے جائے گی جیہاں ناظرین اگر وہ شادی نہیں کریں گے تو ان پر جرمانہ ہوگا ان کے ماں باپ پر جرمانہ ہوگا ان سے پوچھ کچھ ہوگی بعض لوگوں کے دل میں یہ خبر سننے کے بعد لڑو پھوٹ رہے ہیں کیونکہ جو لوگ خوش ہوئے ہیں وہ اس لیے خوش ہوئے ہیں کہ جن کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی یہ ماں باپ نہیں کروا رہے تھے کوئی مان نہیں رہا تھا یا سو ایسے مسائل ہوتے ہیں ان کی بڑی شدید خواہش تھی شادی کی اب مجبوری میں شادی ان کی ہو ہی جائے اب ایج لیمٹ کے حوالے سے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کل بیل جو ہے وہ سند اسمبلی میں جمع کر آیا گیا اور اس کو پڑھ کر مجھے لوگ ہس بھی رہے تھے میمز بھی بنا رہے تھے انجوائے بھی کر رہے تھے اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ٹائم پہ ایسا بیل کیوں نہیں ہے جو پاس بھی ہوتا ایم ناٹ شور یہ پاس ہوگا یہ پڑا انٹرسٹنگ بیل ہے وہ یہ ہے جی کہ سند میں اٹھارہ سال کے نوجوانوں کی لازمی شادی کروانے کا بیل جمع کروا دیا گیا ہے جس میں نوجوانوں کی شادی اگر نہیں ہوتی اور نا کروانے پر والدین پر پانچ سو روپے جرمانہ آیت کرنے کے سفارش کی گئی اور وہ لوگ جو شادی نہیں کرنا چاہتے تھے جن پر پریشر ہے شادی کا بہت زیادہ وہ پریشان ہوں گے میرے جناب اب تو اگر قانون بن گیا تو پھر تو پریشانی لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسا ہونے کیا جا رہا ہے کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے تو اس کا جو جواب ہے وہ تقریبا ہاں میں ہی ہے کیونکہ اس طرح کا جو قانون ہے وہ بنایا جا رہا ہے وہ پیش کیا گیا ہے کس نے پیش کیا ہے کہاں پیش ہوا ہے ہوا پاکستان میں ہی ہے لیکن یہ قانون کہتا ہے اس کے خد و خال کیا ہوں گے کیا واقعی مجبور ہوں گے ماں باپ کی وہ اٹھانہ سال کے بعد اپنے بیٹا یا بیٹے کی شادی لازمی کروائے کیونکہ ان کو جرمان دینا پڑ سکتا ہے جرمان نے یہ رقم جلاب انہوں نے رکھی ہے پانچ سو روپیا اب مجھے بتائیں دیکھیں قانون اچھا ہے یا برا ہے یہ بحث ہم بات میں کرتے ہیں اگر آپ نے اس قانون کو لاگو کروانا ہے سختی سے کروانا ہے تو جرمانہ تو کم سے کم کچھ اتنا رکھیں کہ اگلے کوئی دیتو ہے پریشانی ہو مجھے بتائیں شادی سے بچنے جس بند نے شادی نہیں کرنی یا جو نہیں کر سکتا اس کو شادی سے بچنے کے لیے پانچ سو روپیا کوئی مہنگا سود ہے تو ایٹین پلس کے اوپر کیا آپ کا کریئر سٹینڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا پڑھائی پہلے مکمل کریں پھر کام شام شروع کریں جواب کرنے کاروبار کرنے اس کے بعد شادی کی بات کریں لیکن آپ دیکھیں نا انڈر ایج شادیاں کتنی زیادہ ہوتی ہیں چودہ سال بارہ سال گیارہ سال قانون بھی ہے اس کے حوالے سے انکو تو پہلے روک لیں پاکستان میں لڑکیوں کے ساتھ ہونے والے دشکرم کو روکنے کے لیے پاکستان سرکار نے یہ کانون لیا ہے کیا سچ میں یہ کانون دشکرم کو روکنے میں کامیاب ہو پائے گا کمنٹ کر کے ضرور پتائے اس کانون کے بارے میں اور ڈیٹل میں جاننے کے لیے ہمارا آگلا ریپورٹ پورا دیکھئے پاکستان کے سیند پراند میں بچوں کو بلدکار سے بچانے کے لیے عجیب و گریب ویدیعہ کا مصودہ پیش کیا گیا ہے اگر اس ویدیعہ کو منظوری مل جاتی ہے تو پاکستان میں 18 سال کی عمری والوں لوگوں کی شادی کرنا انیواری ہو جائے گا اس کانون کا اولنگان کرنے والوں کو سزا بھی دینے کا پراؤدان ہے پاکستانی راج نیتاؤں نے کہا ہے کہ اسے ساماجک برائیوں بچوں سے بلدکار اور انیتک گتی ویدیو کو نیانتریت کرنے میں مدد ملے گی پرستاویت ویدیعہ کے مصودے میں کہا گیا ہے کہ شپت پتر پرستود کرنے میں ویفل رہنے والوں ابھی بھاوکوں کو پاس سو روپے کا ضرمانہ دینا ہوگا رشید کے انوصار اگر ویدیعہ کو کانون بنانے کے لیے منظوری مل جاتی ہے تو اس سے سماج میں کھوشحالی آئی گی رشتاویت ویدیعہ پیش ہونے کے بعد جاری ایک ویڈیو بیان میں رشید نے کہا کہ دیش میں ساماجک کوری تیا بچوں سے بلدکار انیتک گتی ویدیا اور اپراد بڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان سب کو نیانتریت کرنے کے لیے مسلم پوروشوں اور مہیلاو کو 18 سال کے عمرے کے بعد شادی کرنے کا عدیقار دیا گیا ہے اور اسے پورا کرنا پاکستان پہلے ہی شادی کو لے کر پوری دنیا میں اپنا مو کالا کر چکا ہے کچھ دن پہلے پاکستان سے خبر آئی تھی کہ پاکستان نے 5000 سے زیادہ لڑکیا چین کو دے دی ہے وہاں شادی کے نام ان کے ساتھ دشکرم کیا گیا دیکھئے اس ریپورٹ میں اپنے بھائی سے آپ نے مجھے کیوں بیچا اور کتنوں میں بیچا پاکستانی لڑکیوں انہیں شادی کی چینی باشندوں کے ساتھ کچھ بہت سارے سکینڈلز بھی سامنے آئے اور اس کے بعد ان سے کوئی مقروض دھندہ کرانے کا بھی خبریں موصول ہوئیں ان کو پھر بازیہ بھی کرایا گیا اب جو میرے پاس خبر ہے وہ بڑی حیران کن ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو پاکستان کے مختلف علاقوں سے اور پاکستان سے تعلق رکھنے والی بیس تیس سو دو سو تین سو چار سو پانچ سو نہیں چھے سو سے زائد لڑکیوں کو چین میں شادی کی غرض سے فروخت کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے پورٹ کے مطابق پاکستان کے شہر فیصل آباد میں پاکستانی لڑکیوں کو چین سمگل کرنے کے الزام میں اکتیس چینی شہریوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا جنہیں روا سال اکتوبر میں بری کر دیا گیا سمگل ہونے والی خواتین کو یا تو رقم دے کر چھپ کرا دیا گیا یا انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں نہیں گئی رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی میڈیا کو بھی ان خبروں کی اشارت سے روک دیا گیا ہے جبکہ عدد شمار کے مطابق چین کی حکومت کی ون چائلڈ پالیسی کے باعث بیشتر خاندہ لڑکی کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں اور چین میں انیس سو اناسی سے دوہزار پانچ تک یہ پالیسی نافذ عمر رہی تھی جس کے باعث چینی معاشرے میں مردوں اور خواتین کے تراثم میں بہت فرق ہو گیا تھا اور ایک اندازے کے مطابق چین کو مردوں کے مقابلے میں تین سے چار کروڑ خواتین کی کمی کا سامنا ہے اور ان مسائل کے باعث چینی مردوں کو شادی کے لیے خواتین نہیں ملتی ہیں جس کی وجہ سے برون ملک سے خواتین کو چین لانے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے پچھلے سال جب یہ خبر سامنے آئی تھی کہ چین کے پورش پاکستان کی عیسائی لڑکیوں کے ساتھ شادی کر رہے ہیں تو ہڑکاپ مچ گیا تھا پاکستان کے ادھکاری فارن حرکت میں آ گئے تھے انہوں نے انگتی ویڈیو کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے قریب پچاس لوگوں کو گرفتار کیا تھا لیکن پاکستان کی حکومت کے کاروائی کرنے کے ایک سال بعد آج بھی چین کے پورش پاکستان کی عیسائی لڑکیوں سے بیعہ کر رہے ہیں حالانکہ اب شادی کا یہ گوردھندہ بڑی خاموشی سے گپ چپ چلائے جا رہا ہے اگر ہم پیچھے جائیں تو ہوا یہ تھا کہ 2020 میں ایک تفتش سے اس بات کا پردہ فاش ہوا تھا کہ چین کے بہت سے پورش پاکستان کی گریب عیسائی لڑکیوں کو چون چون کر نشانہ بنا رہے ہیں انہیں امیر گھروں میں شادی کا جھازہ دیا جاتا ہے اس کام سے بہت سے انوادک اور پادری چینی مردوں کی مدد کر رہے تھے پتہ یہ چلا کہ ان میں سے زیادہ شادیہ اصل میں ایک فرجی وادہ تھی جس میں پاکستان کے پنجاب صوبے کی رہنے والی گریب عیسائی لڑکیوں کو شادی کے بہانے چین لے جایا جاتا تھا پھر انہیں ویشی او رتی کے کاروبار میں دھکیل دیا جاتا تھا چینی مردوں اور پاکستان کی عیسائی لڑکیوں کی شادی کے اس گھوٹالے میں اکثر پادری کوئی رشتے دار یا پاریوارک دوست بچولیا کی بھومی کا نبھاتا ہے پھر وہ لڑکی کے پریوار والوں سے بات کرتا ہے اور شادی کی تاریخ تیہ کرتا ہے پھر ان لڑکیوں کو گپ چپ طریقے سے اسلام باد لے جا کر ان کا بیعہ کر دیا جاتا ہے ان میں سے ادھکتر ماملے ایک جیسے ہی رہے ہیں کسی گریب پریوار عیسائی پریوار کو یا تو شادی کی تیاری کے نام پر یا پھر اس پریوار کا کرز اتارنے کے نام پر 10 سے 50 لاکھ تک کی رکم دینے کو تیار ہوتا ہے لگ بگ سبھی ماملوں میں لڑکیوں کو اسلام باد ستیت ایک گھر پر لے جایا جاتا ہے جہاں پر انہیں ایک اوریینٹیشن پروگرام میں حصہ لینا ہوتا ہے اس میں انہیں چینی بھاچہ جاننے والے اگر چین میں شادی یوگی لڑکیوں کی کمی کی ہے تو ساتھ ہی یہ بھی کہ چین میں عام طور پر کوئی بھی پیرنٹس اپنی لڑکی کسی چائنیز یوک کو تب تک نہیں دیتا جب تک کہ اس کے پاس اپنا کوئی فلائٹ نہیں ہو دوستو ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے جائے ہن جائے بھارت